نمشکار دوستو میں ڈاکٹر آشیش مطل آج آپ سے بات کرنے والا ہوں کی انفیکشن کا آپریشن ہونے کے بعد آپ کن باتوں کا دھیان رکھیں گے اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب انفیکشن کا آپریشن ہم لوگ کر کے پیشنٹ کو ڈسچارج کرتے ہیں گھر پہ بھیجتے ہیں تو وہاں پہ وہ لوگ پروپر طریقے سے اس کی ڈریسنگ نہیں کرواتے ہیں یعنی اس کی صفائی یا پٹی نہیں کرواتے ہیں اس سے کئی بار گھاؤں میں واپس انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو بات ایک دھیان رکھنے کی ہے کہ جو انٹیوائیٹک یا انجیکشن سے ہم نے ٹیبلیٹ ان کو دی ہوئی ہے وہ بھی ان کو پروپر طریقے سے سمیں سمیں پر اور پورے کورس لینا چاہیے پورے دنوں تک لینا چاہیے نہیں لینے سے کئی بار گھاؤں میں انفیکشن واپس آنے کی سمبھاؤں رہتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم نے کسی میں رنگز لگائی ہیں یا الیزرو رنگ فکسٹر لگایا ہے اس کیس میں روزانہ جو فریم لگا ہوا ہے فکسٹر لگا ہے اس کی روزانہ ان کو دھنگ سے صفائی کرنی ہے اس کو صاف سترہ رکھنا ہے گھر پہ آپ گرم پانی کو عبال کر اس میں تھوڑا ڈیٹال ڈال کر اور وہ جو فریم ہیں اس کی صفائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اپنے گھاؤں کی صفائی کے لیے یہ جروری ہے کہ آپ پٹی کو پک کی ہوئی جو ڈریسنگ ہے اس کو پکا کر ہی یوز کریں اگر آپ کے گھاؤں میں پکی ہوئی پٹی ڈریسنگ کے لیے اپلب نہیں ہے تو کوئی سادرن پٹی کو آپ پریشر کوکر میں تھوڑا سا پانی لے کر اس کو عبال سکتے ہیں اور وہ پک جاتی ہے اس کے بعد اس کو صفائی کر اور اس سے آپ ڈریسنگ کر سکتے ہیں تو دوستوں ڈریسنگ کرنا روزانہ کرنا اور گھاؤں میں مواد کو واپس نہیں بھرنے دینا یہ بہت جروری ہے دیرے دیرے اگر آپ کا یہ جو ڈریسنگ روزانہ ہوگی تو دیرے دیرے مواد اندر سے سوک جائے گا اور اندر سے گھاؤ بڑھ جائے گا ہم لوگ یہاں پر اچھی طرح سے صفائی کر کر پیشنٹ کو انفیکشن کے بعد ڈسچارج کر دیتے ہیں اور گھر پر اگر وہ ریگولر ڈریسنگ کراتے رہے اور میڈیسنس لیتے رہے ہیں تو نشیتی انفیکشن سے چھٹکارہ مل جاتا ہے تو دوستوں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا آپ کو دھیان رکھنا ہے گھر پر اور پھر بھی اگر آپ کو کچھ پرولم آتی ہے آپریشن کے بعد تو ہم لوگ آپ سے نیرانتر سمپرگ میں رہتے ہیں اور ہمارا نمبر ہے 99288-410-20 وانسپ پر آپ ہمیں میسیج بھیج سکتے ہیں نمشکار دھنیوال